نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں پھیلتی چلی جاتی ہیں اگر لوگوں کو اس سے روکا نہ جائے نیکیاں معاشرے سے مفقود ہوتی چلی جاتی ہیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اگر اس سلسلے میں کہنے والے لوگ ختم ہو جائیں لیکن اب بل تو ہم پہلے ہی مرحلے کے اندر رک گئے ہیں کہ یہ فریضہ انجام نہیں پا رہا اور جو اس طرف متوجہ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں شرعی احکام اور مسائل نہیں سیکھے ہوئے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم فقی مسائل عمر بالمعروف اور نیان المنکر کے بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی زیادہ اس سلسلے میں غلطیاں جو ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی لوگوں کو اگر حکم دیا بھی جا رہا ہے اور برائی سے روکا بھی جا رہا ہے مثلا تب بھی وہ شرعی موازین اور شرعی پہرائے کہ بلکل برخلاف ہے جیسا شریعت اسلام نے طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے تو نیکی برباد اور گناہ لازم آ رہا ہے دیکھیں یہ ایک ایسا سلسلہ ہے عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا کہ بہت زیادہ قرآن میں اس بات کی تاقید کی گئی ہے اور ایسے افراد کی بہت زیادہ تعریف ہے کہ جو کہ عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں بہت زیادہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں جب ہی کہا گیا ہے کہ عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا جو ثواب ہے وہ دیگر تمام جتنی بھی عبادتیں آپ انجام دیتی ہیں اس کے مقابلے میں ایک تلاتم خیز سمندر کسی مثال دی گئی ہے عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا ثواب مثلا روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مثلا اگر کوئی کسی دریہ کے پاس جا کر تھوپ دے تو جتنی تمام عبادتیں ہیں ان سب کا ثواب جمع کر کے وہ لعاب دہن کا پانی اتنا معمولی سا اس کے برابر ثواب ہے اور عمر بالمعروف کا ثواب ایک تلاتم خیز سمندر کا سر ماذا اللہ ان عبادت کی کوئی ان کو کم نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اہمیت بتانے کے لیے کہ ان تمام عبادت پر بھی لوگ عمل کب کریں گے جب یہ والا فریضہ انجام پا جائے گا تب یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی قرآن کے اندر ایسے جانوروں کی بھی حد تک تاریف کی گئی چیوٹی کی تاریف آپ دیکھتے ہیں کہ صدر سلمان کے واقعے میں کہ جو اپنی قوم کو نقصان سے بچانا چاہتی تھی کہ سلمان کا لشکر آنے والا ہے سب چیوٹیوں کو کہہ دی کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاؤ تو اس بات کی وجہ سے اس چیوٹی کا تذکرہ جو ہے قرآن نے الگ سے کیا خودھود کا تذکرہ کیا کہ اس نے آ کر خبر دی کہ ایک ایسی قوم بھی رہتی ہے کہ جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھتی تو خودھود کی بھی یہ خصوصیت الگ سے حضرت سلمان کے واقعے میں بیان ہوئی یہ سارے یہ دونوں جانور وہ تھے کہ جو اسلامی احکام اور پروردگار عالم کا جو کہ نظام ہے اس کی آبیاری مثلاً چاہتے تھے جیسے یہ خودھود اور وہ اپنی قوم کو چیوٹی نقصان سے بچانا چاہتی ہم گویا اس چیوٹی سے بھی کہیں زیادہ اس کی تو پھر بھی کتنی فضیلت آئی لیکن ہم جانور سے بھی کم تر درجے کے اوپر چلے گئے ہیں کہ اپنی امت کی اپنی جو قوم اور ملت ہے اس کی اسلح کی کوئی فکر اگر نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ مسولد عالم حمد کہ جب نکلے تھے اٹھائیس رجب کو اور آپ دیکھ لئے کہ وہی تاریخوں کے اندر یہ درس واقع ہو رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینے سے تو یہ کہہ کر ہی نکلے ہیں باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے جو اپنے بھائی محمد اے نفیہ کو جو اپنا وسیعت نامہ دیکھے گئے تھے اس میں یہی بات کہہ کے گئے تھے کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں ان المنکر کروں اور اپنے باپ اور اپنے نانا پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلوں یعنی امام حسین اپنے کربلا کے لئے نکلنے کا جو مقصد بتا کے گئے وہ یہی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر تو اسی طریقے سے امیر المعروف علیہ السلام نے بھی بات کہی کہ دین کی بنیا امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر پر دین کی امانہ امارت منحدم ہو جائے گی اگر اس فریضے کو انجام نہیں دیا جائے گا جیسے کہ کربلا کے واقعے میں امام اگر اس فریضے کو انجام نہ دیتے تو آج دین اس طرح سے آپ کے سامنے نہیں ہوتا کہ جیسے کہ موجود ہے دین ختم ہو کے رہ جاتا اور پیغمبر کی بھی کتنی احادیث اس سلسلے میں ہیں یعنی جس میں باقاعدہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ کوئی امت اس وقت تک زوال پذیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ مثلاً وہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہتی اور ایسے تمام افراد کو بھی روایات کے اندر میت بین الاحیاء کہا گیا یہ چلتے پھرتے زندہ لاشیں زندہ لاشیں جو زندوں کے درمیان اس طرح چاہتا ہے کہ میت پڑی ہوتی ہے بہت سی جگہ پہ یہ کہا گیا اور کسی جگہ چلتے پھرتے لاشیں کہا گیا ہے انتے کہ جو کہ اپنے دل سے اپنے ہاتھوں سے اپنے زبان سے منکرات کو نہیں روکتے پس ٹھیک ہے اپنی ایک دنیا ایک الک بسائی ہوئی ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے بچے ٹھیک مدرسے جا رہے ہیں باقی قوم کے بچوں کے کسی کو کوئی فگر نہیں مثلا یہ بھی کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اس قسم کی سوچ بھی رکھتے ہوں گے لیکن ذرا ایک خود غرزانہ ایک سوچ آ جاتی اور یہ نہیں پتا کہ جب دوبے گا وہ جہاز اور وہ کشتی جب دوبے گی تو ہم سب بھی اس کے اندر دوب جائیں گے اگر اس فریضے کو اگر انجام نہ دیا اور یہ بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پروردگار ایسے مومن سے بہت غضبناک ہوتا ہے ایسے ضعیف مومن سے جو دین نہیں رکھتا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون سے ضعیف مومن ہے جو دین نہیں رکھتا فرمایا جو کہ برائیوں سے رکھتا نہیں ہے لوگوں سے ایسے شخص دین ہی نہیں رکھتا پیغمبر اسلام فرما رہے تو اور یہی وجہ ہے کہ ایسے مومن نے یہی بات تو بیان فرماتے تھے کہ اگر تم اس فریضے کو انجام نہیں دوگے تو بدترین افراد تم پر حکومت کریں گے بدترین افراد اور اس وقت تمہاری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں عذابوں میں گرفتار پر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فریض فریضے کو انجام نہیں دیا جا رہا تو نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے اور وہ جو آید بھی وہ اسی سلسلے میں ایک دکھا جائے تو عمر بالمعروف اور نیان المنکر جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی پیش کی جاتی کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ دیکھیں پروردگار نے قرآن میں خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے کیسے بچائیں گے جب تک آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیں گی لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکیں گی نیکی کی طرف ترغیب نہیں دلائیں گی تب تک لوگ اس سے نہیں بچ سکیں گی تو کتنی شد و مت کے ساتھ ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت مختصر سے ہم گفتو کرتے ہیں گزر رہے ہیں ورنہ پوری پوری کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئیں تو بہرحال بعض وقت برائیوں کے خلاف اس انداز سے ضروری بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو روکنا اور آقا محسن قلطی بڑا اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں بعض وقت آپ کہتی ہیں نا کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے والا شخص ہمیں پتا ہے کہ یہ کبھی بھی برائی سے رکے گا نہیں بیسے آگے چل کر مسائل بھی آئیں گے کہ ایسے محسن پر آپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک کام ضرور ہو جاتا ہے یہ بات آپ یاد رکھ لیں جب بھی کبھی آپ برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں ایک کام ضرور ہو جاتا ہے چاہے اس برائی کو چھوڑے یا نہ چھوڑے وہ یہ ہے کہ ان کے گناہ کا مزہ ضرور کرکرا ہو جاتا ہے مزہ کرکرا کر دینا یہ ضرور ہو جاتا ہے اور یہ پہلی بنیاد پڑ جاتی ہے جب کبھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کوئی بے پردہ عورت ہے پردہ نامناسب ہے بال کھلے ہوئے ہیں جیسے کہ حکومت اسلامی ایران میں بھی باقاعدہ عمر بالمعروف اور نئی انیل منکر کرنے والے باقاعدہ خواتین ہیں وہ خواتین کو روکتی ہیں کہ آپ پردہ نامناسب ہیں لوگ اس سے نوجوان بگڑے چلے جا رہے ہیں مناسب نہیں ہے آپ کے لئے بحث و تخمیس ہوتی کچھ ہوتی کم سے کم اس گناہ کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں ان کے اس گناہ کا مزہ ضرور کرکرہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بہتحال اس طرح کی طور پر ہم نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو نہ اس بات کی کوئی ترغیب دلا رہے ہیں کہ باقاعدہ ہاتھوں میں مثلاً ڈنڈے اٹھا کر اور لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے نہیں یہ تو غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقے کار ہو جائے گی لیکن ایک زبان سے تو انسان کہہ سکتا ہے برائی کی طرف ان نشاندہ ہی تو کر سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں تو بہتحال دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی ہے باقاعدہ کہ کچھ لوگ میری امت سے قبروں سے بہار آئیں گے اور اس حالت میں وہ بہار آئیں گے کہ ان کی شکلیں سور اور بندروں کسی شکلیں بن چکی ہوں گے یعنی سور اور بندر کی جیسی شکل لے کر وہ قبروں سے بہار آئیں گے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو نہیں انہل منکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے لوگوں کو برائی سے رکتے ہی نہیں تھے بس اپنی دنیا کے اندر مگن چلے آ رہے ہیں بس جیسا ہے ایسی چلتا رہے کون دوسروں کے پھڑوں میں کون دوسرے کو کچھ کہہ کر جو ایک برائی مول لے ہر ایک سے اچھے تعلقات ہم لوگ مثلا بنا کے رکھنے والی تعلقات اچھے ہی رکھنے ہیں اور سب سے زیادہ ایسا شخص جو ہے یا آخرت میں آپ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوگا جو بھی فیلحال برا بھی مان رہا ہے علی اکبر اینہاوندی نے ایک بڑی اچھی بات اپنی کتاب کے اندر لکھی کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ساپ ہوتے تھے لوگ کہیں سوتے تھے تو ناک کے ذریعہ اندر گز جاتے تھے تو زمانے میں اطبعہ نے کلاج جس کا یہ کیا تھا کہ اس سوتے ہوئے شخص کو اگر ہم اٹھا کے کہیں کہ بھئی تمہاری ناک میں چھوٹا سا ساپ گز گیا ہے تو وہ تو ویسی دہشت میں مر جائے گا کہا اس کو سوتے ہوئی یہ حالتی میں پانچ چی افراد ہاتھوں میں ڈنڈے لیں اور اس شخص کو مارنا شروع کر دیں اب اس وقت وہ بہت روئے گا چلائے گا جب اتنی زیادہ ہلچل مچے گی تو ساپ گھبرا کے ناک سے باہر نکل آئے گا اب بعد میں اس شخص کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو امی اس وجہ سے تمہاری ان ڈنڈوں سے پٹائی کی تھی تاکہ اس ساپ تو کتنا زیادہ شکر گزار ہوگا تو ایسا ہی جو ہے میدان قیامت میں عذاب سے بج گیا دیکھیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اور کتنی روایات ایسی بھی ہیں کہ ایسے تمام افراد جو گرائیاں اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھتے ہیں اور نہیں روکتے ان کی ہونٹ میدان قیامت میں آگ کی بنیوں قینچیوں سے کٹے جائیں گے یہ جو سلے ہوئے ہونٹ تھے اس دنیا میں اس بات کے بہت زیادہ سزاوار ہیں کہ ان کی آگ کی بنیوں قینچیوں سے کٹے جائیں یہ اپنے زبان نہیں ہی لاتے تھے یہ ناگاواری کا اظہار نہیں کرتے تھے گناہ معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بالکل غیر جانبدار ہو کر اچھے بن کر معاشرے سے جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی اقدام کرتے ہیں یہ نظر نہیں آرہے ہیں تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک آج انڈیویجولی انفرادی طور پر تو آپ کو خیر اس کا آغاز کرنا ہے عمر بالمعروفہ نہین نل منکر کا لیکن معاشرے میں اثر پذیری کے لیے ایک اجتماع اگر یہ کام کریں اجتماعی طور پر تو دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک پھول کھلنے سے کبھی باہر نہیں آتی بہت سارے پھول جب کھلتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ باہر آتی پھر آپ کو نظر آتا ہے معاشرے میں اس کے سمارات نظر آتی یہ ایک آج جملہ کہہ دینا کسی سے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا معاشرے میں اگر باجی ہو تو وہی کہنا ہوتا لیکن معاشرے میں جو تبدیلی نظر آئے گی وہ فقط اجتماعی کام سے جو ہے وہ نظر آتی اور یہی اجتماعی کام ایک تو انڈیویجول لیول پر ہو اور ایک ارگنائزیشن کی سطح پر اگر ہو تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو خود مدرسے کا بھی قیام ہے جس کے اندر آپ ما شاء اللہ طالبات جو ہے اس وقت پڑھ رہی ہیں اور دیگر جو مدارس ما شاء اللہ سے دیگر افراد جو قائم کیے ہوئے ہیں یہ اس میں ایک اجتماعی کوشش ہے امرہ بالمعروف اور نہین المنکر کے سلسلے میں نیکیاں معاشرے کے اندر فروغ پائیں برائیاں معاشرے کے اندر جو ہے وہاں سے ختم ہوتی چلی جائیں اجتماعی کوشش ہے آپ نے اتنا لیکن کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کی کوئی نہ کوئی پذیرائی ہے نہ کوئی اثر پذیری ہے کتنی ایسے افراد آپ جو اتنی آرام سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں تمام فیسیلٹیز جو ہیں وہ حاصلیں اتنی آسانی کے ساتھ ہو گئیں کتنی ایسے افراد ہیں کہ جب جس وقت قائم ہو رہا تھا بہت سے افراد لات مار کے دیوار تک گرا کے گئے ہیں اب آپ کو کیا بتائے جائے کہ بہرحال اس طرح سے علم دشمنی بھی قوموں کے اندر بعض وقت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی اچھا لیکن آپ دیکھیں جو ساری سہولتیں اور اس سب کچھ بھی جو ہے آپ کو جو پروائیٹ کیا جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے بسیتنے کیسٹس ہیں اور کتابیں ہیں لائبریری کے اندر یہ سب کچھ آپ پڑھیں گی تو ہی معاشرے کے اندر جو ہے وہ کام ہو سکے گا علماء یہاں پر آ رہے ہیں عمر بالماروف اور نیان المنکر ہی کے سلسلے میں یہاں پر آ رہے ہیں جتنی بھی تمام چیزیں جو پروائیٹ کی جاتی ہیں تو دیکھیں بعض وقت ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے اس میں کوئی طریقہ کار کی غلطی اگر آپ کرنے لگیں گے عمر بالماروف اور نیان المنکر کے سلسلے میں تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا جیسے کہ آقا محسن قیرتی آقا محسن قیرتی یہ بوائیں کہ تقریبا دھائی ہزار گھنٹے یا تین ہزار گھنٹے جو ہے ایران ٹی وی سب تک خطاب کر چکے اور پران کے سلسلے میں بہت ان کے دروس ہوتے ہیں وہاں پر یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ٹی وی پر خطاب کرنا تھا اور کفن کے مسائل بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھے جائے یہ عمر بالمعروفہ نیین المنکر میں ہر چیزی بیان کرنا ہوتی انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کرتا کہ میں جیسی پروگرام کا آغاز ہوتا اور یہ کہتا کہ آج میری گفتوگو کا عنوان ہے کفن کے احکام تو ہزاروں لاکھوں لوگ فوراں یا چینل بدل لیتے سوی چاپ کر لیتے اب کیا کیا کہا کہ ایک ترقیب اس سلسلے میں لڑائی آپ میں محسین قیرتی فرماتے میں نے یہاں سے ابتدہ کہ لباسوں کے احکام کہ لباسوں کے اقسام میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب ہر کوئی بیٹے کہ اچھا لباسوں کی کونکون سے قسمیں کہا کہ جی ہاں جس طرح سے ایک دولہن کا لباس ہوتا ہے جس طریقے سے آجیوں کا ایک لباس ہوتا ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے اور جس طرح سے فوجیوں کا ایک لباس ہوتا ہے ان کی خاص وردی اور جس طرح سے علماء کا ایک لباس ہوتا ہے اباقابہ اور مثلا امامہ اور جس طرح سے مثلا سکول کے بچوں کا لباس ہوتا ہے ایک خاص یونیفارم اسی طریقے سے ایک لباس ہوتا ہے مردے کا لباس جسے کفن کہا جاتا ہے وہاں سے بیان کرتے ہوئے خوبصورتی سے ان کے بھی تھوڑے تھوڑے سے احکام بیان کیے اور پھر یہاں تک آگئے یہاں تک کہ آدمی سننے کے لیے آمادہ ہو گیا انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر میں یہ کرتا کہ شروع ہی میں یہ کہہ دیتا کہ آج میری گفتو وہ انوان ہے کفن کے حکام تو لاکھوں لوگ جو ہے اپنا ٹی وی آتو بند کر لیتے ہیں چینل کو تبدیل کر لیتے ہیں تو خاص دیکھیں یہ سب چیزیں ابھی بھی جو آپ کے سامنے یہ سب چیزیں میں زبان ہی نہیں بیان کر سکتا تھا لیکن یہ کیوں آپ کو مثلا اور وہاں کی دلہنوں کے لباس کی تصویر بھی دکھائی اور مثلا بچوں کا یونیفارم بھی دکھایا اور یہ سب چیزیں دکھانے کا مقصد کیا تھا تاکہ آپ کے اندر بھی ایک دلچسپی پیدا ہو جائے سلسلے میں سننے کے لیے امرے بل معروف اور نہین المنکر کا فریضہ احسان و خوبی عدا ہو جائے کہ آپ کی طبیعتیں بھی مائل ہو جائیں اس کو سننے کے لیے بلدی اس بات اس کے کہ اس طرح ایک لٹ مارا جاتا ہے اور ایک بلند طریقے سے اور بلکل اس طرح سے بات کرنا کے دوسرے کو بری بھی لگے یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے امرے بل معروف اور نہین المنکر کے سلسلے میں تو بہتحال دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے اور طریقہ کار وہی ہمیں اختیار کرنا جائیے جو کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر کیا 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 ہے نہیں پہلے ایک چیز اور بتا دی جائے کہ دیکھیں ایک بات اور اس سلسلے میں ابھی قرآنی آیت تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امرے بل معروف کے سلسلے میں ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن ایک ایسی زمنان بات کی طور پر اس بات کو سن لیجئے خطو کتاب طریقے سے فریضہ ادا ہو سکتا اور خاص طور پر بہت دوستوں میں یا جو رشتے دار ہیں بہت قریبی ان کے اندر بھی بہت بہت سی چیزیں جب آپ کسی کو سمجھانے جاتے ہیں تو بلا وجہ کی کوتو میں میں تقرار شروع ہو جاتی آپ وہ بھی اپنے دھگڑے روتا ہے پھر آپ شکایتیں کرتے ہیں بات اور بڑھ جاتی بہت اچھا ایک طریقہ میں نے ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا اپنے جان پہچان والے جس کی متعلق تھا یہ کہ اس کو اگر برہ راست اگر بہت سی باتیں کہی جائیں گی تو اس کو نگا نہیں اس کو ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایک خط لکھا تفصیل کے ساتھ اس میں آپ ساری باتیں لکھیں ہیں احادیث بھی لکھیں ہیں دیکھو آئمہ کا یہ ہے ایک شیعہ کا کیا پریضہ ہے کیا آخرت کی طرف ہم آئے جو تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں موت ہماری قریب ہے جب ہم مریں گے تو سوچیں گے کتنی فضول باتوں کے اندر مثلا اس میں یہی تریخہ کار اگر آپ اس کی اصلاح کر لیں بہت ساری طرح سے آپ اس میں چیزیں سب لکھ دیں اور کتنا بھی تفصیل ہی ہو جائے اچھا جب وہ سامنے والا اس خط کو پڑھتا ہے عام طور پر تو اس کا ایک ندی اس میں وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی کسی سے تقرار نہیں کرنی ہوتی غصہ اس کو نہیں آرہا ہوتا جنجلات نہیں ہوتی پرانی شکایتیں غیبتیں سب سے بچ جاتا ہے اب وہ سنجید کی ساتھ پڑھتا ہے کئی دفعہ پڑھتا ہے بار بار پڑھتا پھر اثر انداز ہو جاتا ہے کتنے ایسے افراد ہیں جنجل ذاتی طور پر میں ان کو تجربہ کیا اور بہت ہی مفید پایا بہت سارے ایسے ہوتی ہیں حتیٰ کہ شہر و بیوی میں بھی آپس میں لڑائی ہو جاتے ایک دوسرے کو خط لکھیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے پکڑھاتے ہیں کہ یہ اپنی صورتحال ساری دل کے حالات لکھتے ہیں ماں بیٹے میں کوئی مسئلہ ہو جائے ساس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تحریلاً بہت ساری باتیں جو یہ کر سکتی ہیں اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے تو کمومی بات کر رہا ہوں ظاہر پیغمبر اسلام کے خطوط اس طرح سے مختلف جگہوں پر جاتے تھے ایران بیجھتے تھے پیغمبر اور روم جو ہے وہ خطوط بھیجے گئے تھے اور باقاعدہ دستخط مہر کے ساتھ جو مختلف اجائب گھروں میں اور میوزیمز وغیرہ کے اندر یہ خطوط رکھے ہوئے بھی ہیں کہ پیغمبر اس طرح سے عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کا فریضہ انجام دیتے جیسے گوربا چوف کو امام خمینی نے دعوت اسلام دیتے اور خطیل ایک خط ورنہ تو برائرات بھی ہو سکتی تھی کسی مترجم کے تحت بھی بات ہو سکتی تھی کسی کوئی ٹرانسلیٹر رکھ کے بھی بات کی جا سکتی تھی کوئی آدمی بھیجے بھی گیا تو لہے جواد عاملی گئے تھے خط لے کر لیکن بہرحال وہ خط دیا تھا اور اس کے بعد وہ کتنا پوری دنیا کے اندر اس کے مندر جات اور اس کو ایک خاص امپورٹنس جو ہے وہاں پر دی گئی اور اس کے بعد جو امام خمینی نے کہا تھا وہ ہی ہوا کہ کمیونزم کو کسی میوزیم میں اور اجائب گھر کے اندر رکھنا پڑے گا تو بہت سے طریقہ کار آپ استعمال کر سکتے ہیں خود سے سوچ کر بھی تو اچھا پروردگار عالم نے جو قرآن میں طریقہ اختیار کیا وہی اگر آپ بھی کر لیں کہ انتہائی ایسے طریقہ کار سے جیسے آپ جو قرآن میں طریقہ کار ہے نا جیسے روزے فرض کی گئے دیکھا جائے تو کتنی مشکل بات تیس دن تک کہا جا رہا ہے کہ بھوکے پیاسے رہو مثلا صبح سے لکر شام تک بھوکے پیاسے رہنا تو پروردگار عالم نے اس میں وہی طریقہ کار اختیار کیا جس طریقہ سے کوئی نارس یا ڈاکٹر جب بچے کو کوئی انجیکشن لگاتا ہے بچے کو انجیکشن لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے دیکھو میرے پیارے بیٹے ارے بہت اچھا بچہ ہے دیکھو کہ انجیکشن لگوا لیتا ہے مثلا اسی طرح سے اس آیت کے اندر بھی ہے یا آئیو اللہ زینہ آون اے میرے پیارے بندوں اے ایمان لانے والوں یہاں سے یعنی اس کی بات شروع کی گئے ورنہ ڈائریکٹ بھی یہاں سے بھی شروع ہو سکتا تھا کتب آلیکم اس سیام اچھا جب راضی کر لیا رام کر لیا اس کے بعد اس طریقے سے انجیکشن لگایا جاتا ہے جیسے بچے کو انجیکشن لگایا انجیکشن لگ گیا اور اسی طرح پروردگار نے بھی انجیکشن لگا دیا کتب آلیکم اس سیام تم پر روزے فرض کر دیا گیا اچھا یہ بھی ہوتا ہے بچے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی اور بچے بھی انجیکشن لگواتے ہیں کسی بھی کچھ نہیں ہوتا اسی طرح یابے بھی کہا کمک ہوتے والے اللہزینہ من قبلکم جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کی گئے دیکھو تم پر خالی فرض نہیں کیے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کی گئے جیسے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے بچے سے کہ دیکھو پہلے بھی لوگوں پہلے بھی لوگ لگواتے رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا کتنے اور بچے ہیں جو لگواتے ہیں تو وہی طریقہ گار ایک لرمی کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار نے بھی اختیار کیا ایامہ مادودات دیکھو زیادہ نہیں بات صرف دو انجیکشن تو لگیں گے خالی تو اسی طرح کہا کہ گنتی کے چند دن ہی تم کو پورے کرنا ہے مثلا اچھا بعض وقت یہ بھی بچے سے کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے انجیکشن ابھی لگو لو بعد میں تمہیں گولیاں اور سیرف بغیرہ دے دیے جائیں گے تو اسی طریقہ سے وہ بھی کہا کہ اگر تم مریض ہو یا حالات سفر ہو تو بعد میں مثلا اپنے جو ہے دنوں کو گنتی کو پورا کر لینا تو یعنی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کہیں گئیں کہ تاکہ ہمت دلائی جا سکے تو بہرحال ایسا کوئی طریقہ کار کہ بلکل ایک سخت روی والا وہ اختیار کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے سلسلے تو یہ دماغ میں خاص طور پر یہ بات جو ہے وہ رکھنی چاہیے تو دیکھیں وہی میں نے کہا کہ اگر اس میں جتنا بھی آپ اچھا انداز اختیار کریں گی جتنا بھی اچھا جیسا خود آقا محسن قیراتی جن کے بھی آپ نے بات سنی وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک شہید کے گھر گیا وہ تو اس کا باپ جو تھا اس کے تین بیٹے جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے جنگ میں اور بڑا باپ تھا تو وہاں پہ تیخانہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ وضو وغیرہ کرانے کے لیے مجھے تیخانے میں لے گئے بیسمنٹ میں تو وہ بڑا شخص سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور مجھے آ کر تولیہ دیا تو کہہنے میں نے اس وقت ایک حدیث بیان کی کہ اگر کوئی شخص وضو کا پانی خوشک نہ کرے تو اسے تیس نیکیاں ملتی جو آپ نے ابھی وضو بھی گفتگو میں بھی سنی تھی تو اس بڑے شخص نے کہا کہ آگا کیا کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں یہ اس بات کا ذکر ہو کہ اگر کوئی بڑا شہز جو کہ تین شہیدوں کا باپ ہو اور اتنی ساری سیڑھیاں اتر کر تولیہ لے کر آئے تو اس کا دل نہ توڑنا کہ اس پہ کوئی حدیث ہے آپ نے محسن قیراتی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اکتم سے خیال آیا کہ یہ موقع نہیں تھا یہ والی حدیث سنانے پر یہ امرے بالماروں پر نہیں ہے ان المنکر کا یہ والا موقع نہیں تھا وہ لے کر آیا تھا تو مجھے اس کا احترام کر لینا چاہیے تو لے لے لیں چاہیے تھی چیز اب ہر موقع پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس موقع پر مناسب ہے بھی یا نہیں اس چیز کو کرنا یا اس اغدام کو کرنا جیسے کہ ہم روایتوں کے اندر پڑھتے بھی ہیں کہ ہمیں حالات کی ریائت کرنی چاہیے اس کو تھوڑی سی چیز سیکھنی بڑھے گی آپ کو ہر جگہ بہت ساری چیزیں کہ بس آپ نے کوئی بھی چیز جو بھی یہاں سے حاصل کی آپ نے دیکھا نہ موقع دیکھا نہ محل دیکھا اور بس ہر جگہ جا کے اس طرح سے بیان کر دی تو اگر دم سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں آپ کی بات سننے کو انکار کر دیتے ہیں مجالز بھی خواتین بناتی ہیں تو پوری اس طرح سے بناتی ہیں کہ شروع سے آخر تک مثلا صرف اور صرف ایک ہی بات جو موضوع سوچ کر آئیں یعنی لوگوں کی ریائت کرنی چاہیے لوگوں کیا بات سمجھ آ رہی ہے ان کی دلجسپی کیا ہے تھوڑی سی وہ بھی چیز ڈالنی چاہیے جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی ان کو صاحب نے ڈس لیا صاحب نے ڈس لیا انہوں امیر المومنین نے فرمایا کہ تم کو پتا ہے کہ تم کو صاحب نے کیوں ڈسا اس نے کہا نہیں مالا کجھے تو نہیں پتا کہا تم نے ایک ظالم کے سامنے میری وجہ سے میرے غلام قمبر کا احترام کیا اسے غصہ آ گیا کہ علی کے غلام کا اتنا زیادہ تم نے احترام کیا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو تم نے کہا کہ میں کیوں اس کے احترام میں نہ اٹھوں جس کے لئے پرشتے بھی جس کے احترام میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں قمبر کے لئے تم نے یہ بات کہی اتنی تعریفیں سننے کے بعد اس ظالم شخص کا دل قمبر کے لئے کینے اور حسد سے بھر گیا اور اس نے قمبر کو عذیت پہنچائی تمہاری اس وقت ناشناسی کی سزائی ہے کہ تم کو صاحب نے ڈسا تمہیں اتنی تعریف کرنی نہیں چاہیئے تھی اس کی ظالم کے سامنے یہ موقع نہیں ہے دیکھیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کو سیکھنی پڑیں گے مسئلہ 86 سیکھئے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے پھر خود بخود یہ چیزیں بھی سیکھنی ہیں علماء کے حالات پڑھئے واقعات پڑھئے آئیمہ کی صیرت پڑھئے آئیمہ کے اصحاب کی صیرت پڑھئے کب بولتے تھے کب خاموش رہتے تھے یہ خود آپ کی یہ کسرت مطالعہ سے جب کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس وقت یہ چیز آپ کو فلیئر ہوگی کہ کب آپ کو چیز کہنی چاہیے اور کب نہیں کہنی چاہیے انداز کونسا افتیار کرنا چاہیے تمہارے اس وقت ناشناسی کی سزائے تم نے مسئلہت کو نہیں سمجھا اور کمبر کی اتنی زیادہ اکرام کرتی ہے اس ظالم کے لئے اس ظالم کے سامنے اور وہ تو اس نے کمبر کو تکلیف پہنچا اس وجہ سے تم کو ساپنے دسا تو دیکھئے یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے ایسے بہت سارے مومن ہیں جو اچھے اچھے عوضوں کے اوپر پائز ہو جاتے ہیں بڑے بڑے عوضوں پر تو لوگ اس طرح سے ان کا ہر ایک جگہ انٹروڈکشن کراتے ہیں کسی بھی جگہ پسند گئے جلوس میں کوئی عالیہ اوڈے کے اوپر پہنچ گیا ہے کوئی مومن وہاں سب لوگ جا رہے ہیں اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں وہ اپنے اور جو محکمے کے افراد ہیں ان کے سامنے شرمندہ سا ہو جاتا ہے بہت سے لوگ نہیں خیال کر رہے ہوتے علال اعلان بہت ساری باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہوتی ہیں مسئلہ 86 کب خاموش رہنا ہے کب نہیں رہنا ہے کب اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا اچھا عمل سے تبلیغ کرنا ہوتی ہے عمل سے وہ جو آپ سندھی ہیں کہ امام خمین نے جب پیریس جلا بطن تھے تو اسی وقت وہاں پر جو فرانس میں میڈیا سے جب باقاعدہ گفتک ہو رہی تھی اور اخباری نمائندیں موجود تھے تو اسی وقت جیسے ہی ابھی سمجھیں پندرہ بیس منٹی گفتک ہو پر ہوئے تھے امام خمین نے اپنے بیٹے احمد خمینی سے پوچھا کہ احمد اس وقت کیا نماز کا وقت ہو گئے انہوں نے گھڑی دیکھ کے بتایا کہ ہاں بابا جان نماز کا تو وقت ہو گئے پس اسی وقت کھڑے ہو گئے پھر اخباری صحافی بھی حیران تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ سے راز و نیاز و مصروف ہو جاتے ہیں پھر کسی دنیا بھی طرف مشغول نہیں ہوتے جیسے پیغمبر اسلام کی اپنی صیرت تھی پیغمبر کی ازواج کہتی تھی کہ جب نازان ہوتی تھی تو پیغمبر اس طرح سے ہمارے درمیان سے کھڑے ہو جاتے تھے اس سے پہلے باتیں کر رہے ہوتے تھے اب اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو تو امام خمینی بھی انہیں کی صیرت پر عمل کر رہے ہیں ہمارے مجتہدین اور مہاراج کہ فوراں اپنی نشد سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بس اس کے بعد کتنے اہم نماز سے زیادہ سوٹ اہم کوئی بھی چیز نہیں کہا کہ سب پوری دنیا کو ایک پیغام ملا آج تک ہم یہ واقعہ کلاس میں سناتے آ رہے ہیں یہ چیز پھیل رہی ہے کہ معاشرے کے اندر اپنے عمل سے اس انداز سے انسان جو ہے تبلیغ کرتا تو محول کو بھی اس طرح سے عمل کر کے سازگار بنانا ہوتا دیکھیں امرے بالمعروف اور نحین المنکر کے لئے محول کو اپنے مطابق بنانا بھی ضروری جہاں محول دوسروں کی طرح کا بنائے ہوئے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم سینیما گھر جا کر امرے بالمعروف اور نحین المنکر کر خدا نہ خواستہ ہم کسی برائی کے اڈے کے اوپر جا کر وہاں پر امرے بالمعروف کر کیونکہ وہاں برائی کا محول دوسرے لوگوں نے کریئٹ کر دیا ہے نیک لوگوں کو نیکی کا محول خود بنانا پڑے گا جیسے بہت ساری ایسی چیزیں مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی آدمی موجود نہ بھی ہو تب بھی آپ کے لئے کیوں مستحاب ہے کہ آپ نماز سے پہلے آزان دیں دیکھیں آزان کا مقصد بلانا ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے لئے ہے اگر میں اکیلی کوئی مرد ہے وہ گر میں اکیلہ ہے کسی کو بلانا بھی نہیں ہے اور خود وہ نماز کے لئے آماد ہے اس کے لئے کیوں آزان کو نہیں ایک محول بنتا ہے آزان دینے سے نیکی کا نماز کے لئے آمادگی کا تو چاہے کسی کو بلانا نہیں بھی ہو ہمیں محول بنانا ہے اسی طرح سے کوئی عورت ہے مثلا نجاست کی حالت میں ہیں اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے لیکن مصطحب ہے کہ وہ مسلے پر بیٹھے آ کر اور ذکر خدا کرتی رہے ہیں یہ کیوں اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہو شاید اسیوں بھی کہ گھر میں اور بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان کو حیرانگی اور پریشانی نہ ہو کہ میری ماں جو اتنے دن تک مثلا نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہی کوئی بے نمازی ہونے کا کوئی پیغام نہ مل جائے اس کی عمل سے مصطحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں اسی طرح سے آ کر بیٹھو جیسے تم پاکی کی حالت میں نماز اور ذکر کے لیے آ کر بیٹھا کرتی تاکہ گھر میں ایک سازگار محول ہے امرو نہیں کے لی ورنہ یہ کہا ہے کہ اس کے پر نماز پڑھنی حرام ہے ایسا نہیں کہ نماز صرف معاف ہے نہیں حرام بھی ہے اس حالت میں نماز پڑھنا لیکن پھر بھی کہا کہ اسی طرح طریقے سے آ کر بیٹھو تاکہ گھر میں نیکیوں کے فروغ اسی طریقے سے حج پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو بھی کوئی حاجی ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال تلاف مراجع ہے کہ سر کو مون نہ ہوتا ہے تفسیر کرنا ہوتی لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے مثلا گنجا ہے اس کے بال ہی نہیں اس کے لیے بھی یہ مستحاب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے پر ویسے اس طرح چلوائے یعنی اس کی بھی ایک لحاس ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سر پر اس طرح چلوائے خالی اس طرح چاہے بال نہیں بھی تاکہ وہ ان کے ساتھ ہی اسی ریدم میں اس نیکی کے محلمن کے ساتھ ہی شریک ہو جائے اگر روڈ کے اوپر کوئی بھی گاڑی نہیں رات کے تین بجے ہم گزر رہے ہیں اور ٹریفک سیگنل ریڈ ہے تب بھی ہم کو رکنا ہے چاہے دور دور تک کوئی نہ ہو کسی خطرے پر پڑھنے کا امکانہ کو آپ کو تاکہ قانون پر پاسداری کا ایک محل بنانا ہے اس وجہ سے آپ کو یہ سب چیزیں تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے بیندار محول گھر میں بنانا ہوتا ہے دعاوں کا ایک محول گھر میں بنائیے اور بہت ساری ایسی چیزیں کیونکہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ والا سر بھی اس میں جو ہیں وہ چار نسخیں بتائے گئے خسارے سے بچنے کے لیے ایسے تو کہا کہ ساری انسانیت مثلا خسارے میں سوائے اس کی جو ایمان لے اور نیک عمال کیے تو ہر شخص عمل کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائے چکا اور نیک عمال بھی انجام دے رہا ہے نہیں وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ کی وسیعت بھی کرنی ہے اور صبر کی وسیعت بھی کرنی ہے چی تفسیر الگ ہے لیکن وہ تو ٹکڑا واضح ہو رہا ہے نا کہ حق کی وسیعت کرنے سے کیا مراد ہے امرے بِالْمَارُفْ اور نَحِنِنِلْ منکر کرنا لوگوں کو برائی سے روکنا بھی حق کی وسیعت میں ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی حق کی وسیعت میں آتا ہے اور اگر کسی نے اس کے ریایت نہیں کی اس بات کی تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو آپ کے ابھی سامنے ہے کہ پورے کی پوری قوم ہتم ہوتی چلی جا رہی ہے اور گناہوں کے اندر گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے دیکھیں جب آپ خاموشی اختیار کرتی ہیں نا گناہوں کے مقابلے میں تو خسارہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلا مرالہ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ گناہوں کی ٹرین چل پڑتی ہے جسے کہا جائے سب سے پہلا مرالہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امر بل معروف اور نَحِنِنِلْ منکر نہیں کرتی یہ خود ایک حرام اور گناہ ہے اس معاقے پر خاموش رہنا جب زیادہ امر بل معروف اور نَحِنِنِلْ منکر اس سے لوگ پہلو تحی کرنے لگتے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتے معمولی کوئی بات نہیں گانا ٹی وی پر آ رہا ہے کوئی بات نہیں غیبتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں جھوٹ بولے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں معمولی سمجھنے لگتے خود استقفاف کو الزم یعنی بسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا حقیر سمجھنا اس کو یہ خود ایک اب گناہ کبیرہ کی جب فیرز بیانوں کے اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی یہ خود گناہ کبیرہ میں سے اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر انسان پھر گرفتار ہوتا ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ بلکہ وہ گناہ کے انجام دہیم اس کی رضا مندی بھی شامل ہو جاتی دوسرے اگر گانا سن رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں تو یہ بھی دل سے رہ راضی ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ سب کیا ہیں وہی پہلے مرحلے والا کہ اس وقت جب خاموشی اختیار کر لی جائے تو گناہ کیسے آگے بڑھتے ہیں پھر یہ کیا کرتا ہے اگلا مرحلہ بھی آتا ہے گناہوں میں مدد دینے لگتا ہے بچے گھر پہ جا رہے ہیں کہ میوزیکل پروگرام وہ باپ پیسے بھی دیتا ہے اس کو ہاں یہ لو یہ کروا ہو گناہوں میں مدد دیتا ہے خود بھی مرتقی میں گناہ ہوتا ہے ان محفلوں میں مثلا آ کر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتا ہے گناہوں پر اسرار کرنے لگتا ہے ایک گناہ کے بعد دوبارہ گناہ اور تیسرا گناہ اور چوتھا گناہ اور اسی گناہ کو بار بار کرنا گناہوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک مسئلہ آتا ہے پھر ان گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور ایسے عجیب و غریب بہت سی چیزوں میں چلا جاتا ہے کہ انسان ایسی شکلیں بناتا ہے اپنے آپ کو تکلیف و مصیبت میں گناہوں کے جو بہت زیاد اس مرحلے پر جو آپ کے سامنے ہیں کتنی آسانی سے نہیں پہنچ گئے کہ بس کہ کوئی بیٹھا ہوتا گھر میں اور جا کے اس نے اپنا ایسا ہولیا بنا لیا نہیں ان کو یہ ان تمام خطرناک مرحلوں سے پہلے گزر چکے ہیں جو بھی آپ کے سامنے اس کی مذہبت کوئی پہلے سے بیان کرتا وہ چیز ہوتا تو یہ نوبت ان کی ہاں تک نہ پہنچ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ آتا ہے وہ گناہوں کی دوسروں کو دعوت بھی دینے لگتا ہے آئیے اب آپ بھی اب لوگوں کو بلائے گا اشتہارات ہمارے ہاں مثلا کانسرٹ ہونے والا ہے اس میں تشریف لائیں اور بغیرہ اس طرح سے کر کے لوگوں کو دعوت دے گا اس میں پیسہ خرچ کرے گا برائی کو پھیلانے میں پھر یہ والی نوبت آ جائے گی یہاں تک کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ امر بالمارو اور نہین المنکر جو افراد کر رہے ہوتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے گا کوئی منع کرے گا کچھ کرے گا قانونی کاروائی کرے گا قانونی چارہ جوئی کرے گا تو بہرحال انتہا سے زیادہ بیرہم اور قصیل قلب ان گناہوں کے نتیجے مو جائے گا اور ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ کرتا چلا جائے گا اس کا دماغ بھی بھی بلکل ویسے ہی بن جائے گا جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں قبروں پر قدبے کے بجے انہوں باقیت ہے موبائل فون اور اس کے اتنی عادیوں قبر کے اوپر بھی مثلا اسی کی شکل کا موبائل فون جو ہے وہ قبر کے اوپر جو ہے وہ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان کا ایک وہ مزاج جو ہے وہ بن جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر پہلے مرحلے پر گناہوں کو روک لیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو آپ نے سنی ہیں وہاں پر دیکھیں پہلا مرحلہ کیا تھا وہی جیسے حضرت یوسف کے واقعے میں ملتا ہے حضرت یوسف کہ حضرت یوسف کی قبر پلسطین میں نیبلس جو ایک جگہ ہے یوروشلم سے تقریباً تیراسی تریسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ویسٹ بینک میں تو وہاں پر حضرت یوسف کی قبر حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے بات یہاں تک تھوڑے رک گئی تھی کہ صرف حسد تھا ان کو نہیں اس گناہ سے آگے بھی بڑھے باپ پر گمرائی کی تعمت لگائی بات یہاں تک نہیں رکی اپنے بھائی کو اغوا بھی کیا اس کے بعد بھائی کو کوئے میں بھی گرا دیا پھر اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بھائی کو جو ہے وہ بھیڑی آ کر کھا گیا پھر یوسف کے اوپر چوری چوری کا الزام بھی لگایا تو آپ نے دیکھا کہ تیز رفتاری کے ساتھ جیسے گناہوں کی ٹرین چل پڑی ایک گناہ سے اگر بہت اتدائی مرحلے میں ہم گناہوں کو اسی انداز سے روک لیں تو پھر آگے گناہگار کو جانے کا محقہ نہیں ملتا کہ ان تمام چیزوں کے جو بھی اپنے مرحلے سننے ان سب سے گزرتا چلا جائے پہلے مرحلے پر روک دیا جائے تو بہت ساری چیزوں سے یعنی چھٹکارہ پایا جا سکتا مستاد مسین قیراتی نے بڑا اچھا کہا ہے باقاعدہ اپنا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بہت ابتدائی مرحلے میں بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کا خطرہ بہت بڑا ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ایک سفر پر درپیش تھا اور ہوای جہاز بس اس وقت ٹیک آف کرنے ہی والا تھا کہ جہاز کو روک لیا گیا جہاز کو روک لیا گیا کہ معلوم ہے چلا کسی مسافر نے ایک پاک روچ کو چلتے ہوئے دیکھا جہاز ہمارے ہاں تو خیر باقاعدہ دو تین بلیاں بھی اومیر لائن کے اس میں نکال آئی تھی جو کہ دوبائی جانے والی تھی وہ کھانے کے ساتھ ساتھ جہاز سے وہ کھانا جو ہے آتا ہے جس کچن سے وہاں سے وہ بلیاں لوگوں کو مضخمی بھی کر دیا دونا بھی چند دن پہلے اخبارات میں جو خبر آئی تو جہاز کو روکا گیا جہاز باقاعدہ ٹیکسی کرنے والا تھا اس کو روکا گیا اور سپریل آئے گئے اس کوکروچ کو برحال ڈھونڈ کے نکالا گیا اور مارا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کوکروچ سے کیا فرق پڑ جانا تھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کوکروچ جو ہے جو الیکٹرونک جہاں پر وہ آلات اور جہاں بارک بارک تارتے ہیں ان کو جا کر کٹتا ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو بہت ابتدائی مرحلے میں جہاز لیٹ ہو جائے کچھ ہو جائے اس کوکروچ کو مارنا ضروری ایسا نہ ہو کہ اس بہت بڑے خطرے کی طرف جو کہ آگے چل کر آپ گرفتار ہو سکتے ہیں تو بعض وقت ہی ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ اگر ہو بھی جائے تو کون سے ایسی بات ہے نہیں کوکروچ کی مثال سامنے رکھیں یہ معمولی بات نہیں ابتدائی مرحلے میں بہت چھوٹا بھی اگر آپ کو تو اتنی آپ کے اندر صلاحیت ہونے چاہیے اور بصیرت ہونے چاہیے کہ آگے چل کر یہ بات کہاں تک پہنچے گی مثلا میں ویسی مثال دوں چھوٹی عمروں میں بچوں کو موبائل فون دے دینا چھوٹی عمروں میں ان کو کمپیٹر اور لیپ ٹاپ ان کے ہر ایک کا ذاتی پروائیڈ کر دیں کنٹرول اگر یہ چیزیں نہ ہوں ان کنٹرول ہو جائیں تو بچے خراب ہو جائیں گے کہیں گے بھئی اب تو سارے بچے استعمال کر دیں ہم نے ابھی سے دے دیا اس کو نہیں ابھی بہت ساری چیزیں دے دینا بہت غلط ہو جائے گا اس کے ساتھ مناسب عمر آنے پر بہت ساری چیزوں سے واقف ہونے کے بعد اس کو سمجھانے بجانے کے بعد یا اس کو کنٹرول اپنا اس کو پر رکھنے کے بعد اگر دیں تو پھر ٹھیک ہوتا ہے لیکن ابتدائی مرحلے میں سب چیزیں تو اتنی بصیرت ہونی جائے گے کہاں آپ کے بچے کو کیا چیز نقصان یہ نہیں کہ بچے نے ذرا سی ضد کی اور اس کو سب چیزیں دلوانی شروع کر دیں کہ بچہ رو رہا ہے یہ ابھی فیلال رو رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو ساری عمر رونا پڑے گا اگر یہ خراب ہو گیا تو بہرحال تو یہاں یہ بات ہوئی کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا جیسے امام خمینی کے مطالق ملتا ہے کہ امام خمینی کو اتفاق بچے نے خط لکھا امام خمینی نے اس کا خط پڑھا چھوٹے بچے کا بھی خط پڑھا بچے نے لکھا تھا کہ آگا میں آپ کو ایک نصیحت کرنی چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں تو میں نے پھر میں آپ کو خط میں نہیں لکھ رہا وہ بات امام خمینی نے اس بچے کا خط پڑھنے کے بعد باقاعدہ جواب دی اس کو کہ اے میرے بیٹے کاش تو وہ نصیحت مجھے کر دیتے یعنی ہمیشہ آدمی اصلاح کی کوششوں کا مطلاشی رہے ایسا نہیں کہ ہاں خود اب تو میں مثلا مدرسے میں پڑھنے لگی اب تو میں اب مجھے کوئی عمر بل معروف اور نحیہ نلمنکر کرے گا تو آپ اس کی بات نہیں سننے کہ میں تو خود لوگوں کو بتانے والی ہوں مثلا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو نصیحت کہیں سے بھی آپ کو ملے اس کو آپ کو لازمی طور پر سننا ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ عمر بل معروف کے طور پر نصیحت کر رہا ہے تو چھوٹا بھی اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہرحال اپنی ذات سے عمر بل معروف اور نحیہ نلمنکر کی ابتدا کرنی آئینے میں باقاعدہ اپنے آپ کو چیک بھی کریں باہر نکلنے سے پہلے اپنا ہولیا چیک کریں کہ کہیں پردے کی کوئی مخالفت تو نہیں ہو رہی کسی بھی جگہ جا رہے ہیں اس جگہ جانا ہمارا مناسب ہے بھی یا نہیں پہلے اپنی ذات سے عمر بل معروف کی ابتدا کرنی اپنی ذات سے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر سے ابتدا کرنی پورے معاشرے کی اصلاح کی فکر کے لئے تو نکل رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے مثلا جو اکثر وائزین کے ساتھ ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ کام کرنے کے لئے بینوں نے ملک کا سفر کر رہے ہیں اور شہروں کا سفر کر رہے ہیں اور ادھر بعض اوقات اپنی فیملیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں تو تربیت اپنے گھر سے شروع کرنی جیسے رہبار معظم یہ چاروں ان کے بیٹے ہیں جب چھوٹے چھوٹے تو اس وقت ہی تصویر تھی لیکن کیا ہم رہے بل محروف کی افتداد اپنے گھر سے ہو وہی بہترین تربیت کی اپنے گھر سے اس کی افتداد کی بات میں یہی بچے مجتوہ مستوہ میسام اور محسود یہ عالم دین بن گئے افتداد گھر سے کی اس کی آغای شستانی ہے جو پیچھے جو پتار آپ کو نظر آ رہی ہیں پیچھے بیٹے ہیں ان کے آغای رضا اور اس کے پیچھے آغای باپر یعنی ابتداد گھر سے گھر پتا جا لگ گھر ہی نظر آنداز ہوگا اور پورے معاشرے کی اس علاقت یہ کام نے اٹھایا ہوا ہے نہیں اپنے گھر سے اس کی ابتداد کریں امام خمینی دو بیٹے اور دونوں عظیم الشان علیم دین مصطفیٰ خمینی تقریبا اجتہاد کی اس تک پہنچے ہوئے تھے اور ایسی نابغہ ایک روزگار ایک عمر نے بہفانی کی ورنہ ایک ایسی بہترین تفسیر ان کی منظر عام پہ آنے والی تھی مصطفیٰ خمینی اور رحمت خمینی امام خمینی کے دونوں بیٹے یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح امت کا نظام رائج کرنا چاہ رہے ہیں حکومت اسلامی قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور گھر کے افراد ہی اسلام سے بے بہرہ ہیں نہیں اسی سے ابتداد کرنی اپنے گھر سے اس کی ابتداد کرنی اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے حضرت علی اکبر کو جنگ میں دیگر آساب سے پہلے بھیجا تھا آپ نے بڑے آرام سے نام سن لیے درود بھیجی اللہ مصول اللہ محمد اپنے گھر سے ابتداد کی کہ پہلے علی اکبر کو بھیج رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اپنے گھر والوں کو اس طرح سے بچا کے رکھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی عظیم شخصیات دیکھیں ان کی کامیابیوں کا راز یہی ہے کہ ان کی اپنے قریبی رشتداروں نے عمر بالماروپ اور نایین منکر کے سلسلے میں اپنے قریبی رشتداروں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ کامیابی سے ہم کناروں ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں سے مخالفت مول لے کے کوئی نہیں وہی لوگ کامیاب ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں جن کے اپنے گھر والے اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ سقفی جو پچھلی دفعہ پتہ نہیں کس جوکم ہے ان کو خانم مصطفی بھی کہہ گیا تھا قدیجہ سقفی جوکہ ان کا نام ہے پوری زندگی کس طرح سے یعنی شانہ بشانہ پورے انقلاب میں امام خمینی کی کس طرح سے ساتھ دیا ہے گرمی ہر وقت مثلا لڑائی جھگڑوں کے اندر اگر پوشہ گریفتار رہے گا اور گھر کا اپنا جو بزارت ہے داخلہ ہے وہ اس سے مثلا نالا رہے گی بی بی کی صورت میں جو ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے معاملہ جو ہے آگے بڑھ سکے گی احمدی نجات کسی بھی جگہ زوجہ ان کی جاتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو لوگ ایک نمائی فرق دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بھی ابھی آگے چل کر گفتگو بھی ان کی تصویر میں آپ کو کیوں نکاتا ہوں ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ حکومت اسلامی کس طرح سے وہاں پر قائم ہے نیک لوگوں کی نیک نیک لوگ اپنی تعریفیں خود تو نہیں کریں گے دوسرے لوگوں کو ان کی حوصلہ افضائی کرنی اور تعریف کرنی معاشرے کے اندر نظر لوگوں کی نیکیاں بتائی جائیں خود آدمی اپنی نیکیاں تو ہوت نہیں بتائے گا اس کے لئے مناسب میں نہیں رہاکاری وغیرہ کا شکار ہو سکتا ہے دیکھیں دوسرے لوگوں کے زبان پر کس نے باہبند نہیں لگا ہی کہ آپ نیک لوگوں کی نیکیاں مشتہر نہ کریں تو دیکھیں معاشرے کے اندر بھی ہے کہ نیکیاں ہوتے نظر آنا چاہیں کتنی ایسی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا وقت آجائے بہت سے جو کافلے بھی جا رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے بسیں رکھوائی جاتی ہیں اگر خاموشی سے بیٹھے ہیں تو نماز قضاء ہوں گے اب کچھ لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو تاکہ نیکیاں نظر آئے معاشرے کے اندر ذرا سا کسی کا ایک روپیا گر جاتا ہے سو روپے گر جاتے ہیں تو لوگ فوراں اس کے پاس آجاتے ہیں بھاگتے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کا جو ہے یہ روپیا گر گیا ہے یہ دس روپے آپ کے گر گیا ہے وہ آگے اٹھا لیتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے لوگوں کی نمازیں قضاء ہو جا رہی ہیں سب کچھ ہے اس پر کوئی بھی دوسرے کو وہ نہیں کر رہا ہوتا کمرے بھی المعروف نہیں کر رہا ہوتا تو بس تو دیکھیں نیک لوگوں کی تعداد میں جتنا آپ اضافہ کریں گے ایران میں ہم دیکھتے ہیں شبہ قدر کے جو پروگرامز ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ چیزیں نظر آنے چاہیے کچھ درس اور تدریس کا ایک پروگرام ہوتا ہے وہ مشکل لوگوں کھینچ کھینچ کے لائے جاتا ہے تو پانچ دس لوگ جمع ہو جاتا ہے وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے تو پورا پورا ہال اور اٹریٹوریم بھر جاتا ہے اس طرح سے وہاں پہ علماء نے کام کر کے دکھایا معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی نیکیاں ہو جا کر کیا اپریشیٹ کیا اس قسم کا محول ان کو پروائیٹ کیا ابتدائی طور پر پرانا مدرسہ تا جو کرائے پہ تھا تو وہاں پر بہت شدید گرمی اتنی شدید گرمی اور حفس ہو جاتا تھا وہاں پہ وینٹیلیشن کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا کہ گرمیوں میں جو چار لڑکیں بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں گرمیوں میں ظاہر حالات ایسے نہیں تھے کسی صاحب نے کہا کسی سے دونیشن کے طور پر ہم پیسے جمع کر رہے ہیں تاکہ ایسی لگا دیں تاکہ یہ آل نہ ہو جو علمی دین حاصل کرنے آئے ہیں تو تھوڑی تو سہولت مہیا کی جائے تو وہ صاحب جو خود شاید کروڑ پتی عرب پتی تھے تو انہوں نے کہا امیزنگ اب یہ مدرسوں میں یہ ایشہ بھی ہونے لگیں کہ ایسی وغیرہ لگنے لگیں ہیں آپ یعنی اتنے ایک حقارت کا تھا ایک چیز کے ساتھ جو ہے وہ صلوک تو بہت حال یہ دیکھیں قوم کے ساتھ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں اس میں تو معاشرے کے اندر نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں عورتیں باہجاب زیادہ نظر نہیں آ رہی ہیں تو آپ دیکھتیں جس جگہ بھی زیادہ تر عورتیں باہجاب ہوتی ہیں وہاں کوئی بے پرتا آ بھی جائے تو وہ خود بھی سر پہ کچھ نہ کچھ اڑنے کی کوشش کرتی ہیں معاشرے میں جب تعداد زیادہ نظر آئے گی نیک لوگوں کی تو پھر معاشرے میں نیکیاں پھیلیں گے آلیہ الطاہیر